ڈرامن سیریل احسان فراموش میں فلک کی حقیقت اس بار سارے گھر والوں کے سامنے آئے جاتی ہے کہ وہ نوکر کی بیٹی ہے فلک نوال کا رشتہ اس بار حمزہ کے ساتھ نہیں ہونے دیتی ان دونوں کے بیس میں آ کر حمزہ کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے آنے والی کس کم کمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے فلک بہت زیادہ چلاکیاں لگانا شروع ہو چکی ہے اس بار تو وہ گھر کی ملازمہ کو پیسے دے دیتی ہے کہ کون کون سی بات کرتی ہے آلیا کس کو ملتی ہے کس کے ساتھ ملاقات کرتی ہے کس سے باتی کرتی ہیں سب کچھ تم نے بتانا ہے یہ پیسے بکڑ لو اس کی ساری کی ساری باتیں پیچھے سے آلیا بابی بھی سن لیتی ہے وہ یہ سب کچھ سننے کے بعد حیران رہ جاتی ہیں حقیقی ہو جاتی ہیں کہ فلک اس حد تک بھی گر سکتی ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کی ساری کی ساری باتیں سننے کے بعد فلک جیسے ہی وانس جاتی ہے تو ملازمہ کے پاس جا کر آلیا بابی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور ہاتھ پکڑ کر نیچے لے کر آ جاتی ہے گھر میں تکیر بھی موجود ہوتا ہے آلیا بابی کہتی ہے کہ آج تک ہمارے گھر میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں ہوئی کوئی میرے گھر کی بنیادی ہلانے کی کوشش کرے میں ایسا کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی فلک نے پیسے دیاں اسے کہ ہماری جیسوسی کر سکے گھر کی باتیں جان سکے یہاں پر تکیر بھی آ جاتا ہے لیکن پیچھے سے فلک اس بار نیا ایڈراما کہتی ہے کہ یہ پیسے تو میں نے میں نے اس کے بیمار شہر کے لیے دیئے ہیں اس کی یہ بات سننے کے بعد تکیر تو خوش ہو جاتا ہے کہ کس طرح کی ہے فلک اچھی ہے فلک فلک آپ کمرے میں جاؤ آلیا بابی یہاں پر اپنی صفائی میں بول پڑتی ہے لیکن اس کی کوئی بھی بات تکیر نہیں مانتا کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی فلک کے اوپر اس طرح کا الزام لگانے کی انف بہت ہو گیا اب تم ان سب سے دور ہی رہو گی اسے میں تمہاری بہتری ہے تکیر یہ ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے آپ نہیں جانتے یہ بہت بڑی ڈرامے باز ہے بہتر ہوگا آپ میری بات کو آج ماننے ایسا نہ ہوگے کل کو آپ لوگوں کو پشتانہ پڑ جائے لیکن یہاں پر وہ پریشار ہو جاتی ہے کمرے میں چلے جانے کے بعد یہاں پر تکیر کو بہت زیادہ سمجھاتی ہے آلیا کہتی ہے کہ وہ جتنی مزوم لگتی ہے نا ویسی وہ ہے نہیں بہتر ہوگا کہ آپ میری باتوں کو مان لیں لیکن تکیر کہتا ہے کہ فلک کے ساتھ دشمنی میں اتنی آگے نکل جاؤ گی اس کا اندازہ مجھے نہیں تھا یہ سب ڈراما ہونے کے بعد کمرے میں چلے جاتی ہے یہاں پر فلک بھی فلک تو انتظار کر رہی ہے اب کبیر کا کہ کب وہ گھر میں آئے گا تو سارا کا سارا قصہ اور ڈراما اس کے سامنے بھی رچائے گی کبیر جیسے ہی کمرے میں داکل ہوتا ہے تو یہاں پر پریشان ہو کر بیٹھ جاتی ہے اپنے آنسو پھونچ رہی ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہاں پر وہ بھاگا بھاگا اس کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ فلک ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم پریشان ہو فلک سارا قصہ زنا دیتی ہے میرے اوپر تو اس طرح کے الزام نیکی بھی کروں تو وہ بھی مجھے آج کل مہنگی پڑ رہی ہے آلیہ اب ابھی مجھے اس گھر میں برداشت ہی نہیں کر سکتی یہ سارا ماجرہ ہونے کے بعد کبیر پہنچ جاتا ہے تکیر کے پاس کہتا ہے کہ اب تو ہماری شادی ہو چکی ہے فلک کے ساتھ میں بے انتہا محبت کرتا ہوں اسے چھوڑنے کا یا اس سے دور ہونے کا کبھی بھی تصور بھی نہیں میں کر سکتا تکیر کہتا ہے کہ میں بھی نہیں چاہتا کہ تم چھوڑو لیکن یہاں پر آلیہ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی آج کل وہ اس طرح کی حرکتیں پتا نہیں کیوں کر رہی ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ سب کچھ ادھر اگلے ہی روز آلیہ اور فلک کا دوبارہ سیامنا سامنا ہو جاتا ہے اور سیدھی سیدھی فلک اسے دھمکی لگا دیتی ہے کہتی ہے کہ میرے راستے میں کانٹے بھی چھائیں گی نا تو خود ہی ان میں اجلت جائیں گیا اس کی یہ بات سننے کے بعد وہ پریشان ہو جاتی ہے لیکن اس بار آلیہ اور فلک کی جھنگ ہونے والی ہے فلک پہنچ جاتی ہے اپنے گھر میں جیسے ہی اس کی ملاقات اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے سامنے رو پڑتی ہے اپنی ماں کے گلے لگ کر رونا شروع ہو جاتی ہے یہ سارا کا سارا معاملہ آلیہ بابی کے سامنے بھی آ جاتا ہے کہ مامر رشتہ لے کر گھر پہنچ چکی ہے یہ بات تو فلک کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ مالدار آدمی اسے جائیے اسے تو کسی اور چیز کی حوص ہی نہیں ہے اسے صرف اور صرف پیسہ ہی جائیے اس کی ہر حوص وہ مٹا دیتا ہے اپنی بہن کے ساتھ گلے لگتی ہے ادھر آلیہ بابی کے سامنے وہ میمان جگہ رہیتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ کہاں پر شادی کی ہے کبھی کی اوہ سلطانہ بیگم کے ساتھ نوال تو سلطانہ بیگم کی اکلوتی اولاد ہے فلک تو ان کی ملازم کی بیٹی ہے یہ بات سننے کے بعد یہاں پر آلیہ بابی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں ادھر اگلے ہی روز جیسے ہی فلک کمرے سے باہر آتی ہے تو یہاں پر آلیہ بابی اس کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے اور فلک بھی اچھی خاصی سناتی ہے لیکن برداشت سے باہر ہو جاتی ہے آلیہ بابی کی یہ سب کچھ باتیں وہ دکہ مار دیتی ہے یہ سارا کا سارا ماجرہ تکیر بھی دیکھ لیتا ہے تکیر سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو پاتا دوبارہ سے وہ اپنی بیوی کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے کمرے میں تو فلک چلے جاتی ہے کبیر کی آنے کے بعد یہ سب کچھ کبیر سے برداشت نہیں ہوتا کہ آج کل آلیہ بابی اس طرح کی عرکتیں کیوں کر رہی ہے انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے چلے میں آج تکیر بھائی کے ساتھ بات کرتا ہوں تکیر بھائی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آلیہ بابی کو میں اپنی ماں جیسا سمجھتا ہوں انہیں تو میں نے کبھی بابی سمجھا ہی نہیں لیکن انہوں نے فلک کے ساتھ اس طرح سے کیا یہ بالکل غلط ہے اور برداشت سے باہر ہے فلک جو کہ گھر میں رہنا شروع ہو چکی ہے اس سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا اس بار وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ مارلنگ کرنے جائے کرے گی مارلنگ کرنے جیسے ہی وہ جاتی ہے یہ سب کچھ تو کبیر کو پتا نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے جب یہ بات کبیر کو پتا چلتی ہے تو وہ آ کر غصے میں اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی اگر تمہیں پیسے کی ضرورت ہے تو میں پیسہ دے دوں گا اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے نا تو مجھے بتاؤ میں سب کچھ آپ کو دے دوں گا لیکن آنے والے وقت میں فلک جو حمزہ کے ساتھ ملاقات کر کے اسی کے ساتھ شادی کرنے والی ہے اور اپنے گھر نام لگوالے کی کبیر کا جس کے بعد وہ صرف اور صرف حمزہ کے پاس سلے جائے گی اس کے پیسے کی خاتی ہے فلک کا تو پیسے کے ساتھ محبت ہی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ حمزہ کے ساتھ شادی کر لے گی اور نوال بہت زیادہ روئے گی پیشتائے کی چکے کی چلائے گی لیکن اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا آخر احسان فراموش نکلی فلک بھی فلک کے اوپر جس نے نیکی کی اسی کے پاؤں کار دیتی ہے اسے کے ساتھ برا کر دیتی ہے سلطانہ بیگم نے جس طرح سے کیا سلطانہ بیگم کی بیٹی کے ساتھ بھی اس نے غلط کیا لیکن فلک کی حقیقت جب سب کے سامنے آ جائے گی تو حمزہ بھی اسے ددکار دے گا فلک کے ہاتھ آنے والے وقت میں کچھ بھی نہیں آنے والا کون کون چاہتا ہے کہ فلک سلاکھوں کے پیچھے ہو اس کا ہو بہت زیادہ بورا انجام اور کون کون چاہتا ہے کہ آلیا بھابی اپنی زندگی میں خوش رہے ہیں اور جب حقیقت سب کے سامنے آئے تو آلیا بھابی کی عزت بھڑ جائے آپ نکیمتی رائے کا ازہار نیچک منسائشن میں ضرور دی جائے چینک کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا پرچنٹ زود بہے گا اپنے خیال کی گئے دوام یاد رکھی گا اللہ حافظ